موسیقی رسول اللہ صلات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ صلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ موسنق امام احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ وعلیٰ نحو سے مروی ہے نبی کریم صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ عز و جل اور فرشتے اس پر ستر بار درود بھیجتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وسلم مٹھے مٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے نیک بننے کا نسخہ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو مرحبہ کہتے ہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخری سلسلے میں شریک رہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سلسلے کی برکتیں عطا فرمائے اور بالخصوص اس سلسلے کی برکت سے اور اس میں جو مدنی پھو بیان کیا جاتے ہیں جو علمی باتیں ہوتی ہیں ان کی برکت سے ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے اور ساری زندگی ہمیں جب تک زندہ رہیں مدنی انعامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سلسلے میں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ مدنی انعامات کے متعلق کافی وضاحت ہوتی ہے مدنی انعامات کے متعلق کئی مدنی پھول ہم سنتے ہیں اور ہر دفعہ کوئی ایک مدنی انعام بیان کیا جاتا ہے اور ابتدا میں ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد علیہ السلام عطار قادری دامل برکاتہم العالیہ کی زبانی وہ مدنی انعام سنتے ہیں اور پھر اس پہ مبلغین دعوت اسلامی کچھ مدنی پھول بیان کرتے ہیں اور یوں ہم اس مدنی انعام پر کس طرح آسانی کے ساتھ عمل ہو سکتا ہے اور کس طرح ہم اس مدنی انعام کو مدنی نعامات میں شامل کیا گیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور بھی اس لیمان میں بہت سارے مدنی پھول الحمدللہ تعالی سیکھ لیتے ہیں تو آج بھی سب سے پہلے ہم آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زبانی مدنی انعام جو آج کے سلسلے میں جس پر مدنی پھول ہم سنیں گے وہ مدنی انعام سن لیتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی انعام نمبر دس کیا آج آپ نے دورانے گفتگو کچھ نہ مجھ جعوت اسلامی کی استعلاحات استعمال فرمائی نیز تلفز کی درستی کے لیے کوشش کی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم تو مٹھے مٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین مدنی انعامات جو اسلام بھائیوں کے لیے بہتر مدنی انعامات ہیں ان سے ہم نے یہ سلسلہ ویسے شروع کیا ہوا ہے اس طریقے سے اور بھی بہت سارے مدنی انعام ہیں اسلام بہنوں کے لیے ہیں پھر جامعات المدینہ کے طلبہ کے لیے ہیں اور اسی طریقے سے طالبات کے لیے ہیں مدنی مننوں کے لیے ہیں بلکہ گونگے بہرے اسلام بھائیوں کے لیے بھی ہیں خصوصی اسلام بھائی جن کو کہا جاتا ہے بہتر مدنی انعامات کا جو رسالہ ہے تو اس میں سے آج دس نمبر مدنی انعام جو شیخ طریقہ امیر اہل سنت کی زبانی ہم نے سنا دعوت اسلامی کی استلاحات کے بارے میں اور تلفز کی درستگی کے حوالے سے تو انشاءاللہ ہوتبارک وطالعہ اس سلسلے میں ہم مدنی پھول سنیں گے سیکھیں گے اور بلخصوص آج کی حوالے سے آپ جو ہے ویسے تو ہر سلسلے میں ہی جیسے کہا جاتا ہے آپ ڈائری اور کلم لے کے بیٹھتے ہی ہوں گے اور بیٹھنا چاہیے اگر نہیں لے کے بیٹھتے کیونکہ بہت سے مدنی پھول ملتے ہیں جو بعد میں ذہن میں رہتے نہیں ہیں ہمارے شیخ طریقہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ حافظے اور حازمے دونوں آئیکل کمزور ہیں تو اس لئے لکھ لیں گے تو قید العلم بالکتابہ یہ قول ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کا کہ علم کو لکھ کر قید کر لو تو لکھا ہوا ہوگا تو انشاءاللہ ہوتبارک وطالعہ بار بار پڑھتے رہیں گے اب لکھا بھی کس لیے جائے یہ بھی ہونا چاہیے کہ لکھ رہے ہیں تو کس لیے لکھا جاتا ہے پڑھنے کے لیے اس کو سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے اب لکھ دیا اور پھر وہ ڈائری بند کر کے کبھی وہ کھولی نہیں تو پھر بھی اس کے فوائد خاطر خواہ حاصل نہیں ہوں گے تو اس لیے لکھ لیا کریں تاکہ بعد میں ہمیں یہ یاد رہے اور اس کے مطابق عمل کر سکیں تو ابھی بھی ڈائری اور کلم سنبھال لیجئے اور آج جو مدنی پھول ملے آئے کافی اہم مدنی پھول ہیں بلخصوص دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں ان کے لیے بھی بہت سارے مدنی پھول اس سلسلے میں ان کو ملیں گے تو وہ آج کی سلسلے پر جو ابھی سے نیت کر لیتے ہیں کہ جو بھی مدنی پھول آئے سیکھیں گے انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کریں گے تو دعوت اسلامی کی استلاحات کے حوالے سے مدنی نام ہے کہ کیا آج آپ نے دورانے گفتگو دعوت اسلامی کی استلاحات استعمال کی تو سب سے پہلے تو یہی سوال پہلا ہوتا ہے کہ استلاح ہوتی کیا ہے اور استلاحات کی اس سوال مدنی نام کو جو مدنی نامات کے رسالے میں شامل کیا گیا ہے تو ظاہری بات کچھ نہ کچھ اس کی اہمیت ہے تو اس کی اہمیت پر ہے اگر کچھ مدنی پھول عطا کر دیے جائیں اور استلاح کے حوالے سے کچھ وضاحت کر دی جائیں الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ہر ادارے اور جو تنظیم ہوتی ہے اس کی اپنی اپنی کچھ استلاحات ہوتی ہیں جیسے کہ ڈاکٹرز ہیں تو اب ڈاکٹری کے اندر اپنی ان کی استلاحات ہوتی ہیں ان کی ترمانالوجیز ہوتی ہیں جن کو مطلب ہے جب وہ استعمال کرتے ہیں تو ایک ڈاکٹر دوسرا ڈاکٹرز کو بہ آسانی سمجھ لیتا ہے اسی طریقے سے کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے یا تحریک ہوتی ہے یا کوئی تنظیم ہوتی ہے تو اس کی اپنی بھی استلاحات ہوتی ہیں فوج کی الگ استلاحات ہیں اسی طرح پولیس کی الگ استلاحات ہیں اسی طرح اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ استلاحات کو استعمال کیا جاتا ہے تو ان استلاحات کو سن کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ فلا تنظیم یا تحریک سے وابستہ ہے اسی لئے امیر آل سنت شیخ طریقہ دامت برکات والیہ نے استلاحات کو استعمال کرنے والا جو یہ مدنی نام عطا فرمایا ہے اس کی برکت سے اگر ہر اسلامی میں اپنے گفتگو میں دعوت اسلامی کی ان استلاحات کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جب جب جہاں جہاں وہ گفتگو کریں گے تو ان کی گفتگو سے ان کا دعوت اسلامی والا ہونا جو ہے وہ سمجھا جائے گا دعوت اسلامی کا تعریف ہوگا جیسا کہ ہمارے ماحول میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کراچی کو بابل مدینہ کہتے ہیں اب کوئی شخص ہے وہ کسی دور دراز ملک میں یا شہر میں جاتا ہے اور اگر اپنا تعریف یوں کراتا ہے کہ میں بابل مدینہ سے آیا ہوں تو فورا ہی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ دعوت اسلامی والا لگتا ہے جب ہی اس نے کراچی کے بغیر بابل مدینہ کا لحظ استعمال فرمائے تو اس طریقے سے اسطلاحات جو ہوتی ہیں یہ مقصد ہر ادارے میں جو اپنی اپنی اسطلاحات ہوتی ہیں ہر کمپنیز کی ہوتی ہیں ہر شعبے کی ہوتی ہیں اسی طرح میڈیکلز کی میں نے آپ کو مثال دی اسی طریقے سے انجینئرین کی ہے اچھا کمپیٹر کی اپنی اسطلاحات گفتگو سے لگ رہے اسطلاح سے مراد جو ہے وہ یہ کہ مطلب کسی بھی تنظیم یا کسی بھی شعبے کے اندر جو ان کے کچھ خاص الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ دیگر شعباجات سے ان کو جو ہیں ممتاز کرتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ مطلب یہ فلا تنظیم یا فلا شعبے سے تعلق رکھتا ہے شخص اب دیکھیں کمپیٹر ہے اب کمپیٹر کی فیلڈ میں بھی الگ الگ اسطلاح سوفٹر کے ایک اسطلاح ہے تو ہارڈ ویئر کی الگ اسطلاح ہے تو بانیٹر ہے تو جی سی پیو ہے تو مطلب یہ چیزوں کے نام نہیں اسطلاحات بھی ہیں اسی طرح کے دعوت اسلامی کی اپنی اسطلاحات ہیں ہمارے ہاں جسے فلا آدمی آیا ہے تو آدمی کے بجے ہم استعمال کرتے ہیں اسلامی بھائی کہ فلا اسلامی بھائی آیا ہے اسی طرح سے مطلب بیان سنت ابرہ بیان ہماری اسطلاح ہے ٹھیک ہے نا تو بعض اس کو کتاب بھی کہتے ہیں لیکچر بھی کہتے ہیں تقریر بھی کہتے ہیں تو ہمارے ہاں مدن مہور میں اس کو سنت ابرہ بیان جو یہ کہا جاتا ہے اسی لئے اس کا مقصد جو ہے یہ دعوت اسلامی کا تعرف اور کسی بھی مذہبی تحریک سے وابستگی کا یہ ایک ظاہر کرتا ہے کہ الحجی جو اسطلاحات کو استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ خاص ایک مذہبی تحریک سے وابستہ ہے الحمدللہ اور دعوت اسلامی کی اسطلاحات جیسے آپ نے بتا ہے کہ ہر شعبے یا ہر فیکٹری یا ہر کمپنی کی اسطلاحات ہوتی ہیں لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کی اسطلاحات تو وہ ہیں کہ جو اس کا اسلام سے لگاؤ کا بھی ایک وہ مدد ظاہر ہوتا ہے کہ الحمدللہ یہ جو اسطلاح بولنے والا ہے اس کا اسلام سے بھی لگاؤ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ عام طور پر کہا جاتا فلاں آدمی آیا فلاں شخص آیا لیکن ہمارے ہاں کوئی مسلمان آئے اس کے لئے کہا جائے گا کہ اسلامی بھائی آیا یا کوئی مسلمان عورت آئی تو اسلام بہنے اس میں یہ استعمال کریں گی کہ یہ اسلامی بہن آئیں تو یوں ایک اسلام سے دلچسپی اور اسلام کی اہمیت بھی یوں الحمدللہ اجاگر ہوتی ہے اب باب المدینہ جو میں نے عرض کیا باب المدینہ کراچی کو کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جسے بھی پاکستان سے مدینہ شریف جانا ہوتا ہے پاکستان کے کسی بھی علاقے میں کسی بھی شہر کا رہنے والا ہو تو اس کی فلائٹ باب المدینہ سے گزر کر جائے گی یہی سے جاتے ہیں تو یہ باب آرہ بھی میں گیٹ کو کہتے ہیں مدینہ کا دروازہ پاکستان والوں کے لئے یہ مدینہ شریف کا دروازہ یعنی یہاں سے گزر کر جائے گا تو اسی لئے امیر احل سنت اسے باب المدینہ فرماتا ہے الحمدللہ اور بالخصوص پہلے جب شیف کے ذریعے جاتے تھے تب جاتے سب یہی سے تھے اب پھر بھی کچھ نہ دیگر شہروں لیکن یہاں سے گزر کے جاتے ہیں تو دعوت اسلامی نے اس شہر کا نام تبدیل نہیں کر دیا کہ نام تبدیل ایک اسطلاح ہے دعوت اسلامی کی اپنی اسطلاح اس کو باب المدینہ کہا جاتا ہے اس طرح دیگر بھی کئی شہروں کے نام دعوت اسلامی نے اپنی اسطلاح میں حضور داتا گنجف علی حجویری رحمت اللہ تعالی کا مزار شریف ہے اولیاء اکرام کا مرکز ہے تو اسی طرح مرکز اولیاء دعوت اسلامی والے لاہور کو کہتے ہیں اسی طرح بلتان تو اسے ہماری اسطلاح میں دعوت اسلامی کی زبار میں مدینہ اولیاء کہتے ہیں اولیاء اکرام کا شہر کسی اولیاء اکرام کے مزارات ہیں وہاں پر اسی طرح سے فیصل آباد کو ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول میں سردارہ بات کہا جاتا ہے حضور محدث اعظم پاکستان سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی کا مزار شریف وہاں پر موجود ہے تو اس نسبت سے سردارہ بات کہتے ہیں یہ تو آپ نے چند شہروں کا بیان کیا چند شہروں کے نام دعوت اسلامی کی طرح میں یعنی اسطلاح گویا کہ دعوت اسلامی کی ہے یہ رکھے ہوئے ہیں تو دعوت اسلامی کی مزید کچھ اسطلاحات بیان کر دی جائیں مختلی موضوعات پہ مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں انشاءاللہ ان کو بھی خوشی ہوگی اور یہ بھی اس بات کو مدنیت کر لیتے ہیں ہم سب جو دعوت اسلامی کی اسطلاحات ابھی بیان کی جائیں گی بتائی جائیں گی تو ظاہر بات ہے ساری کی ساری اسطلاحات کو تو ایک ہی دفعہ میں یوں بیان کرنا یہ تو ممکن نہیں آپ جب انشاءاللہ اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عملی طور پر آ جائیں گے تو آپ بھی ان اسطلاحات کو سنیں گے اور بولیں گے تو یوں آدھی ہو جائیں گے تو ابھی سے نیت کر لیتے ہیں کہ جو اسطلاحات ابھی مغلق دعوت اسلامی ہمیں چندے کے بتائیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اس پر عمل کی کوشش کریں گے اسطلاح کے نیچے جو ہے اس کا تلفز یہ اسطلاح کیونکہ تلفز کی درستی والا بھی مدنی نام ہے تو مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے پاس جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کلم اور یہ رکھ لیں کہ کچھ اسطلاحات بھی بتائی جائے گی تو وہ بھی تحریر فرما لیں یا تلفز کی درستی کے لئے جو جو مدنی پھول ملیں تو وہ بھی ان کو تحریر فرما لیں تو یہ مطلب اسطلاحات کے فوائد ہے اب کوئی ہے جیسا کہ فرمایا کہ مرکز رولیہ کوئی گیا کوئی اسلامی بھائی ملتے ہیں دعوت اسلامی والے ہی ملتے ہیں مدنی حلیہ میں ملتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام اب کا نام کیا ہے اب وہ کہے کہ خالد مدنی اب خالد مدنی سے کیا مورد اب اسطلاح جس کو پتا ہوگی یاد ہوگی وہ سمجھ جائے گا کیونکہ دعوت اسلامی کے مدنی دینہ ہے وہاں سے در سے نظامی کر کے عالم بناو ان کو دعوت اسلامی کی اسطلاح میں مدنی کہتے ہیں اور ہمارے ہاتھ اور الحمدللہ یہ عالم جو ہوتے ہیں مدنی اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں وہ پتا نہیں چلتا درمیان میں بیٹے ہوگے مدنی وہ پہ ظاہر بھی نہیں کرتے ظاہر کوئی ہے یہ تو نہیں بولے گا کہ میں عالم ہوں تو یہ ہمارے اسطلاح میں بولا جاتا ہے لکھا جاتا ہے تو اب اس نے پتا نا خالد مدنی تو پتا چل گیا کہ یہ جو ہے مدنی تو دعوت اسلامی کی اسطلاح میں اپنے آپ کو یہ نہیں بلے گا میں عالم ہوں کہے گا مدنی اپنے نام کے ساتھ تو یہ مدنی یہ ایک دعوت اسلامی کی اسطلاح ہو گئی اسی طرح جو ہے اب کسی سے پوچھا جائے بھئی آپ کیا کام کرتے ہیں تو وہ کہہ میں وقف مدینہ ہوں وقف مدینہ کیا کہ لے وقف مدینہ دعوت اسلامی یہ بھی اسطلاح ہے دعوت اسلامی کی اسطلاح میں وقف مدینہ اس کو کہتے ہیں جس نے اپنی زندگی دعوت اسلامی کو پیش کر دی کہ آپ ہمیں رائے خدا کے لئے پیش ہے کہ آپ اسطلاح بھی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی پیش کر دیں الحمدللہ ایک تعداد اسے اسلامی بھائیوں کی الحمدللہ جو اپنی زندگیاں اپنی جوانی عمیر علیہ سنت فرماتے ہیں لٹائے ہوئے ہیں دن رات مدنی کاموں میں لگے رہتے ہیں ہر وقت مدنی کافلوں کے مسافر رہتے ہیں الحمدللہ پہلوں پر میں سہراؤں میں کہاں کہاں جا کر بس جاتے ہیں اور لینکی کی دعوت پیش کرتے ہیں اس کا پورا ایک طریقہ کار ہے جو وقف مدینہ ہونا چاہتا ہے کہ وہ والدین کی اجازت بھی ہونی چاہیے اور یہ سارا ایک اس کا نظام مدنی تربیت کا جو ہماری ہے وہاں سے رابطہ کر کے جو کرنا چاہے تو وہ معلومت کر سکتا ہے تو یہ وقف مدینہ ہماری سب یہ کوئی نہیں کہا ہمیں اپنے زندگی دعوت اسلامی کو دے دی وہ کہے گا میں وقف مدینہ ہوں پھر یہ مدنی کافلہ یہ خود ایک اسطلاح ہے مدنی کافلہ ہمارے یہاں یوں نہیں ہے کہ وہ چلا گیا ایسا نہیں رائے خدا میں سفر کرنے کو تین دن بارہ دن تیس تین تو اس کو مدنی کافلہ کہتے ہیں اب یہ مدنی کافلہ بھی اسطلاح ہے مدنی نامت خود اسطلاح ہے مدنی نامت جو ہم یہ سلسلہ ہمارا چلتا ہے نیک بڑے چینل کے ناظرین یہ سنتے رہیں اور یاد بھی کرتے ہیں جیسے پہلے مقلل کے دعا سامی نے بھی بیان کرنے سے پہلے انہوں نے ترقیب درہا کہ لکھتے جائیں کہتے ہوں کہ وہ اسلام اپنے مسجد میں آئے ہوئے ہیں وہ نیکی کی دعوت دینے آئے ہوئے ہیں یا اس طرح مختلف آپ اس میں کہیں گے تو میں اس کو کیا کہنا ہے ہم نے جب ہماری مسجد میں اسلام بھائی تین دن بارہ دن یا تیس دن یا بارہ ماہ کا کافلہ ہوئی ہمارے علاقے سے جا رہا ہے تو اس کو ہم نے کیا کہنا ہے مدنی کافلہ پھر اس میں بھی یوں ہے جیسے کوئی ایک ماہ کا مدنیا آپ کتنے دن کے مدنی کافلے میں سفر کریں گے اب وہ ایک ماہ کے مدنی کافلے میں تین دن جیسے دن نمبر پانچ میں چلے جائیں کمرہ ہماری اسطلہ نہیں مکتب یہ دعوت اسلامی کی اسطلہ اسی طرح کافلے میں نکلو کافلے میں چلو کافلے میں نکلو نہیں کافلے میں سفر کریں سبحان اللہ اسی طرح جیسے کہ کسی کو کنونس کرنے کے متعلق ہے تو کنونس نہیں کرنا نہیں کہیں گے ذہن بنائیں محنت کریں لگے رہیں اس کام کے لئے محنت کریں تو فائدہ ہوگا محنت کریں نہیں لگے رہیں نہیں یہ ہماری اسطلاح نہیں کوشش کریں اسی طرح جیسے کہ اسلامی بھائیوں کا کہا گیا کہ مرد لوگ نہیں کہتے تو اسی طرح عورتوں کو اسلامی بہنیں کہا جاتا ہے اسی طرح خواتین کا اجتماع یا عورتوں کا اجتماع یہ ہماری اسطلاح نہیں ہے اسلامی بہنوں کا اجتما اسی طرح مشورے میں آئیں مشورہ ہماری اسطلاح نہیں ہے مدنی مشورہ ہماری اسطلاح ہے آپ مرکز میں آجائیے گا مرکز ہماری اسطلاح نہیں ہے مدنی مرکز ہماری اسطلاح ہے یعنی عام دو پر اسطلاحات سے دعوت اسلامی کی اسطلاحات سے مدینے کے ساتھ بہت زیادہ تعلق مدینے سے نسبت اور وہ بہت ظاہر ہو رہی ہے ہر چیز اس میں مدنی جیسے آپ نے کہا جامعات المدینہ مدرسات المدینہ ابھی جیسے دعوت اسلامی نے دار المدینہ پھر مدنی کافلہ مدنی نامات تو مدینے سے بہت زیادہ الحمدللہ ایک نسبتیں ہیں الحمدللہ تو ہر جگہ مدینہ مدینہ ہو گیا سبحان اللہ امیر علیہ السنہ دامت برکات و مقالیہ کی نگاہ جس طرف اٹھتی ہے مدینہ مدینہ ہو جائے اور ظاہر ہے کہ جس چیز سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ وہ سہادہ کرتا ہمیں مدینہ سے محبت ہے مدینہ ملے آقا صل اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے مدینہ سے محبت نہیں تھی نسبت سی ہے الحمدللہ مدینہ سے محبت اسی لئے کہ آقا علیہ السلام تشریف فرمائے ٹھیک نہیں تو اسی طرح فوراں یہ کام کر لو ہماری اسطلاح ہے ہاتھوں ہاتھ ہاتھوں ہاتھ یہ کام کر لیا جائے اس طرح یہ گونگے بہرے ہیں نابینا گونگے بہرے ہیں نابینا یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک معاشرے میں یہ پسا ہوا طبقہ ان کو کوئی بلاتا نہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ان کے ساتھ کوئی بیٹھتا نہیں ان کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کرتا ان کو کوئی کام پر بھی نہیں رکھتا کوئی کام پر بھی رکھتا ہے تو کام بہت لیتا ہے لیکن اس کو جو ہے سمجھ لوگ تنخواہ کم دے گا گھر میں بھی سب لوگ بیٹھے ہوں گے ہس رہے ہوں گے تو یہ بیچارہ اکیلہ بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا ہو کس بات پر اثر ہے بیچارہ نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں تو یہ بہت کسا ہوا طبقہ ہے اس پوچھے گا بتا ہوں کیوں اثر ہے تو اس کو کوئی بتائے گا بھی نہیں اس کو کوئی لفٹ بھی نہیں کروا دا تو اب دیکھیں ان کی امیر علیہ وسلم نے کیا اسطلح دیئے بھونگے بہرے نابی ناؤ کی دیئے خصوصی اسلامی بھائی سبحان اللہ یہ ہماری کو زیادہ حمیت دیئے گا ہے الحمدللہ اسی طرح کچن کینٹین نہیں مطبخ یہ ہماری اسطلح ہے یہ غلیباً عربی کا لفظ ہے اسی طرح جو چوکیدہ نہیں بواب یہ ہماری اسطلح ہے یہ بھی عربی ہی کا لفظ ہے یہ بھی عربی ہی کا لفظ ہے جنہیں صاحب نے پہلے بتا کہ اسطلاحات میں اکثر جگہ پہ ایسا ہے کہ وہ عربی الفاظ کو ترجیح دی گئی ہے جی 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 امیرہ اللہ سمتی خواہش بھی یہ ہے اسطلح نہیں بستہ مکتبت المدینہ کا اسطلح لگا ہوا ہے تو اسطلح ہماری اسطلح نہیں ہے ہماری اسطلح ہے مکتبت المدینہ کا بستہ یا یہاں بستہ لگا لیجئے یہ ہماری اسطلح ہے اسی ذرا چندہ جمع کرو فند کرو نہیں مدنی اطیات یہ ہماری اسطلح ہے تو مدنی چینل کے ناظرین نیت کرنے کے انشاءاللہ ہم بھی دعوت اسلامی کی جو اسطلحات چند ایک بیان کی گئی ہیں تو یہ تو چند ہیں بہت زیادہ اسطلحات ہیں تو ہم سب نیت کر لیتے ہیں کہ یہ اسطلحات ہم حاصل کریں گے اور اس کے مطابق حاصل کیا کریں گے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں انشاءاللہ آپ سب آپ کو یہ سننے کو ملے گی اور سنتے جائیں گے یاد کرتے جائیں گے اور یوں عادت بھی بن جائے گی انشاءاللہ اس کو حاصل کرنے کا بھی بتا دینا اب ظاہر ہے کہ اس وقت میں بہت ساری اسطلحات ہیں تو اس سے مختصف وقت میں تو ساری بیان نہیں کی جائے سکتی دعوت اسلامی کے مکتبہ تل مدینہ پر یہ جو اسطلحات والا پیج ہے اس کو شائع کیا گیا ہے تو وہاں دعوت اسلامی کے مکتبہ تل مدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے تو وہاں سے آپ یہ اسطلحات والا پرچہ حاصل کر لیں اگر آپ کے قریب میں مختبہ تل مدینہ نہیں ہے تو دعوت اسلامی کے ویب سائٹ www.dawetislami.net پر آ جائیں اور وہاں سے آپ یہ اسطلحات والا پرچہ لے لیں انشاءاللہ آپ کو یہ اسطلحات یوں ایک ہی جگہ پہ کافی ساری مل جائیں گی اور یوں ان کا استعمال آپ کے لئے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا یاد کرنا آسان ہو جائیں گی اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت زیادہ عادت جو بنانی ہے نا تو وہ مدنی محول میں اب عملی طور پر آ جائیں اور انشاءاللہ مدنی کافلوں میں سفر کریں گے مدنی نامات کا رسالہ جو ہے فکر مدینہ کر کے اس کو پر کرتے رہیں گے اور اجتماعات میں آئیں جائیں گے اسلامیوں کے ساتھ ٹھے بیٹھیں گے انشاءاللہ یہ ساری اسطلحات کی عادت بن جائے گی تو اسطلحات کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین نے سنا اور اس کے حوالے سے الحمدللہ اس لیمان میں کافی سارے مدنی پھول ہم نے سننے کو ملے تو ساتھ ہی اس مدنی نام جس پہ آج ہم مدنی پھول لے رہے ہیں اس میں تلفز کی درستگی کے اعتبار سے بھی جو بتایا شیخ طریقت امیرہ علیہ السنت دامر برکاتہم علیہ نے تو اب تلفز سے کیا مراد ہے اور اس کی درستگی کے حوالے سے اس کی کیا حمیت ہے اس پر بھی اگر کچھ وضاحت ہو جائے کچھ مدنی پھول مل جائے تلفز کے جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ کو ان کی حرکات اور سکنات یعنی زبر زیر پیش جزم کے مطابق زبان سے صحیح طور پر ادا کرنا اب اردو جو ہے یہ ایک بہت وسیع زبان ہے اس کو لشکری زبان بھی کہتے ہیں اس میں جو ہے مختلف زبانوں کے الفاظ شامل ہیں مثلا عربی ترکی سندھی گجراتی بنگالی انگریزی فرانسیسی پرتگالی لاتینی وغیرہ کے الفاظ بھی جو ہے پائے جاتے ہیں تو تلفز کی جو اہمیت ہے وہ اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اگر تلفز بعض اوقات اس کا درست استعمال نہ کیا جائے تو معنی میں مثلا تبدیل یہ آجاتی ہے اب ایک مشہور لفظ ہے جیسے کوئی مر جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عام طور پر کہتے ہیں متوفی متوفی کہتے ہیں تو متوفی یہ لفظ جو ہے یہ تلفز درست نہیں صحیح جو درست تلفز ہے وہ متوفا ہے اب متوفی اور متوفا میں فرق کیا ہے متوفی کے معنی جو سے ہم عوام استعمال کرتے ہیں مرنے والے شخص کے لئے تو متوفی کے معنی ہے وفا دینے والا تو اس کا یہ لفظ یقین اللہ کی ذات پاک کے لئے ہے یہ متوفی وفات دینے والا تو جبکہ متوفی اس جاندار کو کہتے ہیں کہ جسے وفات دی گئی جسے موت دی گئی جسے وفات دی گئی تو اب جو شخص مر گیا تو ماغ اللہ نیت تو نہیں ہوتی لیکن اس کے لئے متوفی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس مرنے والے شخص کے لئے تو اسی طریقے سے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں اب مشہور لفظ ہے مرشد مرشد کو بعض لوگ بولتے ہیں مرشد سیدی مرشدی اس طرح الفاظ نعرے بقصر ملتے مرشد کے معنی ہدایت دینے والا مرشد کے معنی ہدایت دینے والا اور مرشد کے معنی جس سے ہدایت دی گئی یعنی اس کو سمجھ لئی مرشد کے معنی مرشد مرشد کے معنی مرید یعنی بالکل تبدیل ہو گیا اپنے پیر کو مرشد یا مرشد اس کا مقصد ہے ہم اسے مرید کہہ رہے ہیں نیت تو یہ نہیں ہوتی اسی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ فلا شخص جو ہے وہ وہ باہر کھرے تو باہر یہ بھی غلط ہے یہ تو ہم طور پر تقریبا اکثر کو دیکھا جائے یہی بولتے باہر ہی بولتے ہیں دیکھا جائے دیکھا جائے اگر ہماری گفتبو کا پوسٹ مارٹم کیا جائے نا لغت کے حوالے سے تو شاید ہمارے معاشرے میں کہا جائے کہ 99% غلط تلفز کے استعمال ہوتا ہے تو شاید غلط نہ ہوگا اسی طرح امیر آل سنت دامر درکان والیہ کی بارگاہ میں کچھ اسلام میں حاضرت تھے ان میں سے شاید ایک نے ارز کی کہ یا سیدی آپ نے ہمارے بہت سارے تلفز کی غلطیاں درست کر دی تو امیر آل سنت دامر درکان والیہ یہ مسکرہ فرمائے کہ میں آپ کی اس غلطی کی غلطی کو بھی درست کر سکتا یعنی غلط لفظ بھی غلط ہے تلفز جو غلط ہے صحیح جو تلفز ہے وہ غلط ہے غلط جو ہے غلط ہے یعنی ہم غلط کو بھی غلط کہتے غلط کو بھی غلط کہ غلط ہی کرتے تو اسی طرح بہت سارے جو ہمارے معاشرے میں بولے جاتے اب اس کی آمیت یوں آپ سمجھ لیجی ایک امیر آل سنت درامر برکان والیہ کی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت بلا مبالغہ لاکھوں لاکھ کی تعداد میں یہ چھپ تمام تر رسائل اور کتب میں اعراب کا بہت زیادہ خیال لکھا یعنی اتنے زیادہ اعراب لگائے بلا مبالغہ اگر ہم فیضان سنت کے اعراب کو اگر گلنا شروع کریں کہ فیضان سنت میں امیر آل سنت نے کتنے اعراب لگائے ہیں تو شاید اردو کے اندر سب سے زیادہ اعراب جس کتاب میں لگائے گئے ہوں اس کتاب کا اس نام دے دیا جائے یعنی اگر کہ گلیز بک او وائل ریکار میں شاید اس کا نام آ جائے کہ کسی بھی اردو کتاب کے اندر لگت میں تو اعراب ہوتے ہیں لگت لگت کی کتاب نہیں اس کے باوجود امیر آل سنت دامر برکات معالیہ اتنا زیادہ التظام کرتے ہیں اور ایک مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جتنا وقت کتاب کی تصمیف میں لگتا ہے اس سے کہیں زیادہ وقت اعراب لگانے میں لگتا ہے اور امیر آل سنت دامر برکات معالیہ کی کوئی بھی کتاب اٹھا گر دیکھیں کوئی بھی رسالہ حتی کہ چھوٹی سی اگر کوئی مکتوب یا پرچی بھی کسی کو دیں گے تو اس میں بھی اعراب کا مقصد التظام ہوتا ہے اور اس پر توجہ ہوتی ہے تو اس کی یہی سمجھ آتا ہے کہ اگر ہم درست الفاظ استعمال کریں گے تو معنیر امیر آل سنت کے بیانات کو بھی اکثر سنا ہے کہ بفتب اگر جیسے کہ بولتے بولتے اگر غلط تلفظ نکل گیا تو مارے پاس شاکہ طریقہ امیر سنت کا ایک کلپ موجود ہے ماشاء اللہ اس کے اندر آپ نے تلفظ کی درستی کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت دلائی اور آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اور ہم سب آئیے وہ امیر سنت کے مدنی پھول سنتے ہیں صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علی وسلم لفظ محمد کو بگال کر جو آج کل بولتے نا محمد زبانے مختلف انداز میں اس کو بگاڑتے اس میں پاک تو یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ جب بھی اگر چاہیے سرکار صلو اللہ تعالی علی 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 مراد نہیں ہوتی بندہ مراد ہوتا جس کا نام محمد رکھا گیا ہے تو اب اگر درست پکار سکتا ہے تو ٹھیک ہے محمد نام دوہزار عمر رکھا ہوگا لیکن پکار نے کے لئے الگ سے نام دیتا ہوں عرف محمد نام عرف فیضان رضا عرف شبیر رضا اس طرح جس میں بگاڑنے کا امکان کم ہو جائے شبیر رضا میں بس یہ ہماری قوم میں شبیر سبیر سبیر بولتے سبیر نیمن کو اب یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں آسان فیضان بہت پھے جان بولتے پھے جان اب اس کا کیا علاج کرے رجا ہاں رضا کو رجا بہرحال یہ کہہ یہ نام حد تل امکان درست پکارنے چاہیے محمد یہ تو اتنا پاکیزہ نام ہے کہ اس پر ہماری جان قربان تو اس نام سے پکارنے کے وجہ اور نام سے عرف رکھا جائے اس سے پکار آجائے اسی میں آسان نہیں بگاڑتے ہیں تقریب انہیں 99.9 بگاڑتے ہیں نام اردو والے بگاڑتے ہیں کوئی اردو والے سب ٹھوکے نہیں ہوتے بگاڑتے ہیں بہت نام بگاڑنا تو ہر برادری میں اس وقت عام عرب لوگ بھی بگاڑتے ہیں انہوں نے بھی تبدیل کر دی ساکھ کو تھا پڑتے ہیں سلا ساکھ کو تلاتا سعوب کو توب میں بغداد شریف میں حضیر تھا حضور غوف پاک کے مزار پر تو ایک جگہ ان کے شہزادے کا مزار تھا وہ حضرت سیدنا عبدال جببار رضی اللہ تعالی تعالی گوست پاک کے شہزاد دیتے تو ان کی بارگاہ میں حضرت تھا میں بار سے اس طرح کے مزار نہیں بنے وے شہزاد ہو کے باقاعدہ جو نظر آئے اس وقت تو نہیں تھے دروازے بند تھے اور اندر ہے قبر شریف تو وہ وہاں جو خادم جو تھا وہ مجھے تعریف کرانے لگا کہ حضر عبدال غبر میں کہتا لا عبدال جبر وہ کہتا لا عبدال غبر تو بیچارہ مصر کا تھا لیکن عربی اس کی عالت آپ کے سامنے کہ وہ جی مجھ سے نہیں لکھتا وہ سمجھتا میں غلط بولتا جبر اللہ تعالیٰ اسم گرامی ہے صفاتی نام اللہ تعالیٰ جبر تو گبر کہنا تو اس کا بہت وہ کیا کرے عربوں کی بھی پوزیشن بس فصاحت تو اس لئے ضرورت مخارج سب کو سیکھنے چاہیے عرب ہو یا عربی ہو یا عجمی ہو سب کو تاکہ قرآن پاک بھی ضرورت ہو دنیا میں جگہ جگہ اپنے اپنے انداز پر لوگ پڑھتے ہیں کولمبو میں گیا تھا تو وہ کسی جگہ ختم میں شرکت کا موقع ملا تو کوئی مولانا صاحب وہ انہوں نے سورہ فاتحہ اور جب پڑھنے سورہ فاتحہ میں مجھ ضہرت میں ڈال دیا انہوں نے وہ خربوں میں آپ کو سمجھانے کے لئے اس کی نقل کر دیتا ہوں غیر المغلود علیہم ولل لام لین ارے میں نے کہ یہ کیا پڑھ ہے نقداب اس سے نہیں ادا ہوتا تھا وہ لام پڑھتا پتہ جلا کہ وہاں یہ لوگ لام پڑھتے مقصوص وہاں قوم ہے اس کو تیمل ہاں تیمل میرا خیال ہے جو مسلم تیمل ان سے شاید اغداد ادا نہیں ہوتا آسانی سے تو جو قاریوں کے سیکھتے ہیں ادا ہوتا ہوگا لیکن جنرل جیسے ہمارے اغداد کو زواد بولتے ہمارے عین کو علیف پڑھتے شین کو سین پڑھتے شین سین سواد سا کا فرق نہیں کرتے شین کا بھی فرق نہیں کرتے وہ سب کو سین ہی پڑھتے زواد کو وہی جھا پڑھتے رمجان رمضان چلو اردو میں دواد نہیں بولیں گے زواد بولیں گے رمضان لیکن رمجان تو نہیں ہے میم پر بھی زبر ہے جذب نہیں ہے رمضان بولتے تو رمضان نہیں ہے رمضان قرآنی لب جائے جس طرح قرآن پاک میں اس طرح پڑھنا اچھا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم تو تلفز کی درستی کے اعتبار سے آپ نے بھی کچھ مدنی پھول دیا شخص طریقہ امیر اہل سنت کے گفتگو سے بھی بہت سارے مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو الحمدللہ ملے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تلفز کی درستی ہم کریں کیسے اس کے لئے کیا کیا جائے تلفز کی درستی جیسے کہ ابھی ہم نے یہاں پر سنا بھی کہ ابھی راہل سنت دامت برکات معالیہ اپنی تصنیف میں اس کا بہت زیادہ احتیمام فرماتے ہیں تو پہلے تو یہ کلیہ دے کہ ایک دہری لے لیں ایک صفحہ لینے کوئی اس میں دو کالم بنا لیں ایک میں غلط اور ایک میں صحیح اب جو غلط تلفز ہے اس میں پتا چل جائے اعراب کے ذریعہ میں پتا چل جائے ابھی اعراب کو بھی ہم آراب کہتے ہیں آراب نہیں ہے اعراب تو غلط میں آراب لکھ لیں اور صحیح میں جو ہے یہ اعراب لکھ لیں اسی طرح اصل تو اصل اصل تلفز ہے اصل نہیں ہے ہم اصل کہتے ہیں تو غلط میں اصل لکھ لیں اور صحیح جو ہے اس میں اصل لکھ لیں اسی طرح قبر فجر اصل قبر شکر سبر شکر تو یہ فجر اصل صبر شکر یہ چار صفحات فیضان سنت سے پڑھنے اور سننے والا جو ہمارا مدن ہی نامن تو میرا مشورہ یہ ناقص مشورہ ہے کہ جب یہ چار صفحات روزانہ پڑھنے ہوتے فیضان سنت سے تو وہ پڑھے تو اپنی جو فیضان سنت ہے اس میں ایک کلم اپنے پاس رکھ لے اور مطالعہ کے دوران جو ہے یہ مطالعہ یہ بھی صحیح تلفز ہے نا مطالعہ نہیں تو مطالعہ کے دوران جو ہے اس طرح وہ تلفز آئے اعراب لگا اور دیکھے کہ یہ میں غلط پڑھتا ہوں تو اس وقت پہ ایک مطالعہ کے انڈرلائن کر لے پھر جب وہ چار صفحات مکمل پڑھ لے تو اس کے بعد وہ اس کو اس میں تحریر کر لے تو اس طرح بھی آسان نہیں ہوگی شریعہ کے بعض اوقات پتہ ہوتا ہے اس کے بعد بھی جو انا وہ زبان پر چڑھتا نہیں ہے تو اس کے لیے یہ اس کی تقرار کریں جیسے فجر 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 جو بھی اس کو تلفز پتا چلے اس کو کم اس کے مارا مرتبہ پڑھ لے تو اس طرح انشاءاللہ اس کی زبان پر بھی چڑھ جائے گئے ایسا بھی ہے کہ کوئی جیسے ماتحط ہے دیکھا کے آپس میں دونوں کو تلفز درست کرنے کا شوک بھی ہے تو یہ ایک دوسرے دوسرے کو محاسب بنا لے کہ جہاں اس سے غلطی ہو تو آپ پیڑ پر تحریر کر کے دے دیں یا جو اپنا ماتحط ہے تو اس کو اگر وہ غلطی کرے تو پیڑ پر لکھ کر دے دیں اس کا تلفز یہ نہیں یہ تھا یعنی دو اسلام بھائی بھی آپس میں ایک دوسرے کو اپنا محاسب بنا سکتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو جو آج ہم نے سنا مدنی پھولین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنی گفتگو میں دعوت اسلامی کی استلاحات استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تلفز کی درستی کے لئے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اگلے سلسلے میں مدنی نعام نمبر 11 جو کہ سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے اور مٹی کے برتروں کے حوالے سے ہے اس پر انشاءاللہ حضرت و جل ہم مدنی پھول سنیں گے اور بہت کوئی سیکھیں گے تو آج کے ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو گیا اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو مدنی نعامات کا عامل بنائے فکر مدینہ کرنے والا بنائے آمین بجاہ النبی جل امین صلو اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم اکمدانی نعامات ربائی کرنکر ربائی مصطفی یا الہی